السلام علیکم میرے پیارے اسلامی بہنبائیوں ہر کام میں اعتدال بہت ضروری ہے اور اعتدال والا کام پسند دیدہ کام ہے مثال کے طور پر ہنسنہ انسان کی فطرت ہے اور یہ خوش طبیقی علامت ہے اور ہنسنے والا آدمی ہشاش بشاش ہوتا ہے لیکن اگر اعتدال میں ہنسا جائے تو ورنہ ہر وقت ہنسنے والے آدمی کو لوگ پاگل تصور کر کے ان سے نفرت کرتے ہوئے اگنور کر جاتے ہیں اسی طرح رونا بھی انسان کی فطرت میں ہے اس سے غم پریشانی اور دکھ کا اظہار ہوتا ہے انسان کا رونا دوسرے انسان کو ایموشنل کر دیتا ہے وہ بھی اگر اعتدال کے ساتھ رویا جائے اگر انسان ہر وقت روتا رہے لوگ اس سے بھی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں اسی طرح دن اور رات کا معاملہ ہے اگر دن ہی رہے رات نہ آئے تو یہ بھی انسان کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن جاتا ہے اگر صدا رات ہی رہے اور دن نہ آئے تو یہ بھی انسانی صحت کے لیے مزر ہے دن رات کا آنا جانا یہ بھی اعتدال کا ہی سبق دیتا ہے میرے عزیز بھائیو دین اسلام بھی ہمیں اعتدال کا ہی درست دیتا ہے اور اس میں خیر ہی خیر ہے عبادت الہی میں نماز کا اولین درجہ ہے اگر ہم ساری رات نماز پڑھتے رہیں گے تو ہم اعتدال کا پہلو کبھی بھی سیدھا نہیں رکھ سکیں گے نماز آہستہ آہستہ اعتدال کے ساتھ ادا کرنی چاہیے میرے عزیز بھائیو حضور علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے نماز ادا کی لیکن اس میں اعتدال نہیں تھا تو حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو اعتدال کے ساتھ نماز پڑھنا سکھا دیا میرے عزیز بھائیو انسان کے اندر تھکاوٹ کا زوف پایا جاتا ہے اگر وہ تھکاوٹ کی حالت میں زبردستی کام کرے گا تو اس کے زوف میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا اور وہ اس کام کو سر انجام نہیں دے سکے گا اگر آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو قرآن پڑھتے ہوئے اس کو اکتاہت محسوس ہو تو اس کو قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ اعتدال کے منافع ہے اللہ ہمیں اعتدال کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق آنایت فرمائے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو پر لائک اور ہمارے اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا شکریہ موسیقی